اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پری کا تحفہ بسمہ بہت پیاری بچی تھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اس کے امی ابو وفات پا چکے تھے اور اب وہ اپنی چچی جان کے ساتھ رہتی تھی اسے اپنے والدین کی بہت یاد آتی تھی آج بھی بسمہ کام کرتے ہوئے اپنے ابو جان کو یاد کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی اس کے ابو بہت نرم دل اور ہنسمک انسان تھے وہ بسمہ کو یہی بات میں سکھایا کرتے تھے کہ ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے بسمہ کی چچی سریا خاتون جو بسمہ کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اور اسے ہر وقت ڈانٹی رہتی تھی ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شمسہ تھا شمسہ سریا خاتون کی لادلی بیٹی تھی وہ ہر اچھی چیز شمسہ کو دے دیتی تھی جبکہ بسمہ بچاری دیکھتی رہ جاتی یہ طرفتاری ہر معاملے میں موجود تھی بسمہ کو ہر معاملے میں حق تلفی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب گھر میں کھانا بنتا تو بسمہ کو تھوڑا سا کھانا ملتا جبکہ شمسہ کو ضرورت سے بھی زیادہ ملتا اس کے علاوہ جب کپڑے خریدے جاتے تب بھی شمسہ کو زیادہ نواز آ جاتا اور بسمہ کو محروم رکھا جاتا گھر کے کام کاج کے سلسلے میں بھی یہی تفریق روا رکھی جاتی تھی شمسہ کوئی کام نہ کرتی جبکہ بسمہ سارا سارا دن کام میں سر کھپاتی رہتی اس کی چچی ہر مشکل کام کے لیے اسی کا نام پکارتی تھی آج بھی بسمہ کام کر رہی تھی اور اپنے ابو کو یاد کر رہی تھی جو اس سے بہت پیار کرتے تھے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ابو کتنے اچھے تھے وہ تو شمسہ کو بھی پیار کرتے تھے جبکہ چچی اس کے ساتھ نفرت آمیز سلوک کرتی تھی آخر کیوں؟ انہی سوچوں میں گم وہ اپنا کام مکمل کرنے لگی اگلے دن صبح صویرے بسمہ کونے سے پانی بھرنے گئی اس نے سر پر دو گھڑے لاد رکھے تھے کونے پہ پہنچ کر اس نے ڈول سے پانی نکالا اور گھڑے بھر لیے وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار تھی کہ اچانک ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے السلام علیکم بیٹی میں پیاسی ہوں کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ بسمہ مری اور اپنے سامنے ایک بڑھیا کو پایا والیکم السلام ضرور بھی امہ یہ لیں بسمہ نے اپنے گلے میں لٹکی چھاگل ان کی طرف بڑھائی جیتی رہو بیٹی بڑھیا نے پانی پینے کے بعد اسے دعائیں دیں پھر وہ بولیں تم ایک اچھی لڑکی ہو اور بار اخلاق ہو میری دعا ہے کہ جب بھی بولو تمہارے موں سے ہیرے موتی یا کوت اور پھول جھڑے ماشاءاللہ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی لٹھی سے بسمہ کے سر کی طرف اشارہ کیا جیسے ہی اس نے لٹھی سے بسمہ کی طرف اشارہ کیا فوراں ہی اس کے سر کے گل پھل جھڑیاں سے پھوٹتی نظر آئیں بسمہ چونکی اور پھر بولی بی امہ یہ کیا اس کا اشارہ اپنے سر کی طرف تھا لیکن یہ کیا اس کے بولتے ہی موں سے پھول اور موتی نکل کر نیچے گرے ساتھ ہی اس نے ایک خوشپودار مہک بھی محسوس کی بسمہ پتھر کا بدھ بنے یہ سب دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پہ حیرت ہی حیرت تھی بی امہ بسمہ اس کی طرف مڑی تو وہ اچھل پڑی بی امہ تو غائب تھی یقیناً وہ کوئی نیک دل پری تھی جس نے بسمہ کے ساتھ یہ کرشمہ کیا تھا وہ خوشی خوشی گھر گئی اور ساری بات اپنی چچی کو بتائی اس کی چچی سرئیہ خاتون کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ یہ بتاتے ہوئے بسمہ کے موں سے پھول ہیرے اور جواہرات گر رہے تھے سرئیہ خاتون یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے یہ ہیرے جواہرات جمع کرنے شروع کر دیئے لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ ہیرے موتیوں کو لگے وہ غائب ہو گئے یہ دیکھ کر وہ ششتر رہ گئی اس کے بعد بسمہ نے انہیں اٹھایا تو وہ مزید چمکنے لگے یہ دیکھ کر بسمہ مسکرا دی اس نے وہ ہیرے جواہرات اپنی تھیلی میں رکھ دئیے شمسہ اور سرئیہ خاتون کے دل میں حسد پیدا ہو گیا وہ اس سے جلنے لگیں اور اس کے خلاف بری بری باتیں سوچنے لگیں اگلے دن سرئیہ خاتون نے شمسہ کو کوئے پہ پانی لینے بھیجا اور اسے سمجھایا کہ اگر کوئی بڑھیا تم سے پانی مانگے تو اسے عدب و احترام سے پانی پیش کرنا تاکہ تمہیں بھی ہیرے جواہرات والا جادوی تحفہ ملے شمسہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چل دی اس نے کوئے سے پانی بھرا اور ارد گرد دیکھنے لگی مگر وہاں تو کوئی بڑھیا نہیں تھی اس نے کافی دیر انتظار کیا اور پھر واپس چل دی راستے میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنی وہ ٹھٹھک کر رک گئی اور اس طرف دیکھا سامنے ہی ایک کمزور عورت ندی میں گری ہوئی تھی اور مدد مدد پکار رہی تھی شمسہ کو دیکھ کر وہ بولی بیٹی مدد کرو مجھے یہاں سے نکالو شمسہ کے اخلاق تو اچھے تھے نہیں وہ تو بس بناوٹی اخلاق لے کر آئی ہوئی تھی اور اس کی سوچ یہ تھی کہ کسی بڑھیا کو پانی پلا کر بسمہ جیسا جادوی تحفہ پالوں گی لہٰذا وہ کرخت لہچے میں بولی بڑھی عورت کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ گھر سے نکلو اور یہاں اس ندی میں آن پھسو بیٹی میں مجبور ہوں میری مدد کرو بڑھیا چلائی شمسہ نے اسے تنزیہ انداز میں دیکھا اور کہا میرے پاس ایسے فضول کاموں کے لیے وقت نہیں اپنا مو بند رکھو بڑھیا یہ کہہ کر شمسہ مری اور اپنے راستے پہ ہو لی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ بڑھیا وہی نیک دل پری ہے جس نے بسمہ کو جادوی تحفہ دیا تھا اور اس وقت وہ شمسہ کا امتحان لے رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو چکی تھی شمسہ نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اس نے اپنے پیچھے بڑھیا کی آواز سنی لڑکی تم بہت برے اخلاق کی مالک ہو تمہاری زبان تو آگ کے شولے جیسی ہے جب بھی بولو موں سے کانٹے سامپ اور بچھو نکلیں یہ لو یہ کہہ کر اس بڑھیا نے اپنی جادوی لاتھی سے شمسہ کی طرف اشارہ کیا اور اس لاتھی سے تیز روشنی نکل کر شمسہ پہ پڑی شمسہ چاپ گئی اور پیچھے ملے لیکن وہ پری تو غائب ہو چکی تھی اوف یہ میں نے کیا کیا شمسہ کے موں سے نکلا یہ الفاظ ادا کرتے ہی اس کے موں سے کانٹے سامپ اور بچھو نیچے گرنے لگے شمسہ بری طرح چیخنے لگی اور گھڑا پھینک کر گھر کو بھاگی گھر پہنچ کر اس نے سوریہ خاتون کے سامنے پہنچ کر رونا شروع کر دیا کیا ہوا میری بچی سوریہ خاتون نے بیچینی کے عالم میں پوچھا جواب میں شمسہ نے ساری بات بتا دی اس کے بولنے سے کمرے میں کانٹے سامپ اور بچھو پھیلتے جا رہے تھے یہ دیکھ کر اس کی امی چیخ مار کر دور ہٹ گئی اور کہا شمسہ یہ کیا کیا تم نے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا اب تم کہاں رہو گی کہاں جاؤ گی کیا امی کیا آپ مجھے نکال دیں گی شمسہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا بلکل صاف ظاہر ہے کہ تم اب یہاں نہیں رہ سکتی یہاں سے چلی جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے اس کی امی نے بدلے ہوئے لہجے میں غصے میں کہا شمسہ بیچاری روتی ہوئی چل دی اس کے دل میں اب ندامت کے احساسات جاگ رہے تھے وہ دل ہی دل میں سوچتی جا رہی تھی کہ اس نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی وہاں اسے ایک بڑھا لکڑھارا ملا شمسہ نے رو رو کر اسے اپنی ساری رودات سنائی اور مدد کی درخواست کی لکڑھارا بہت رحم دل تھا وہ بولا شمسہ بیٹی میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ اس مصیبت سے ضرور نجات پا جائیں گی انشاءاللہ ان کے پیچھے آواز سنائی دی یہ آواز سن کر شمسہ اور بڑھا لکڑھارا دونوں چونک اٹھے انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے بسمہ کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں شمسہ کے لیے ہمدردی تھی تم یہاں شمسہ حیرت سے بولی ہاں تو اور کیا میں تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی بسمہ مسکرائی اوہ تم کتنی اچھی ہو بسمہ شمسہ نے احساس تشکر سے لبریز لہجے میں کہا ایک بات کہوں بچیو بابا جی مسکراتے ہوئے گویا ہوئے جی بابا جی ضرور دونوں بولی بچیو اگر آپ برتن میں کنکر ڈالیں گے تو بعد میں وہاں سے کنکر ہی نکلیں گے ہیرے موتی نہیں اسی طرح اگر آپ کریلے کا بیچ بوئیں گے تو اس سے کریلے کا ہی پودا ہوگے گا نہ کہ انار کا لہٰذا جو اخلاق تمہارے اندر ہوں گے وہی کچھ باہر نکلے گا اس لیے اچھی فصل بو اور اچھی فصل کٹو بابا جی نے انہیں مثال سے سمجھایا تھا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں بابا جی شمسہ نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے عدب و احترام سے یہ الفاظ کہے تھے اگلا لمحہ سب کے لیے حیران کن تھا کیونکہ اب شمسہ کے موں سے ساپ بچھو اور کانٹوں کی جگہ پھول یاکوت اور جواہرات جھڑنے لگے تھے یہ دیکھ کر بڑھا لکڑھارا اور بسمہ مسکرا اٹھے پھر انہوں نے بورہ بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل دی اب وہ دونوں اپنی امی کے پاس گھر جا رہی تھی ان کی امی کو بھی اب اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور اس وقت وہ اللہ تعالی سے اپنی بچیوں کی خیریت و سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی بسمہ اور شمسہ چل رہی تھی اور رفتہ رفتہ ان کا گھر قریب آتا جا رہا تھا جہاں اب حسد کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور محبت کی سلطنت قائم ہو چکی تھی